اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے مجھے بزار جانا پڑ گیا تھا امرجنسی میں ہمارے جگو چودری کی وجہ سے تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کے اندر ہے کیا پہلے چلتے ہیں زو کے اندر اور زکی نے سارے پیٹس کو کھول دیا ہے اور چارہ آگیا ہے ہمارے بکریوں کے لئے بکریوں کے بچوں کے لئے دوستویر الحمدللہ ابھی اچھی خاصی دھوپ نکل رہی ہے لیکن پھر بھی رات کو سردی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کون سا بیمار ہے بکری کا بچہ یہ والا بیمار ہے اس کا پیٹ خراب وہاں پڑا ہے اس کی ماں کو لگی ہوئی یہ ٹھنڈ دوستو ابھی ہم یہ جامن کے جو پتے ہوتے ہیں یہ ان کو کھلا رہے ہیں انشاءاللہ اس سے ہمارے جو بکری کے بچے ان کا پیٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوسرا زکی جگو کہاں ہے جگو کو تو بند کیا ہوا ہے یہ لو بھئی جگو کے لئے لائے ہوں یہ کیا ہے کھول کے دیکھو نا بند کرنا اسے بند کرنا ہے جگو کے لئے دوستو میں زنجیر اور بیلٹ لے کر آیا ہوں پہلے کافی دفعہ ہم اس کے لئے لے کر آئے تھے لیکن توڑ دیا کرتا تھا اس دفعہ سپیشلی بنا کر لے کر آیا ہوں وہ کہہ رہا تھا انشاءاللہ اس دفعہ نہیں ٹوٹے گا بس یہ ابھی جگو کو نکالو اور جگو کے گلے میں ڈالتے ہیں آج سے جگو کی بالکل آزادی ختم کیج تھوڑا چھوٹا ہے دوستو لیکن جگو نے جو الٹا کام کیا نا دوستو وہ آپ لوگوں کو ہم پہلے دکھا دیتے ہیں پیجن آس میں ایک بہت نا الٹا کام کر دیا جگو نے یا ترہار مجبور یہ جگو کام ہی ایسے کرتا اس کو بند کرنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لئے جگو کو دوستو ہم نے نکالا تھا باہر اور ہمیں پتہ نہیں تھا پیجن کو ہم نے باہت چھوڑا ہوا تھا دروازہ کھلا تھا یہاں پر جس فیمیل نے ایک انڈا دیا ہوا تھا نا دوستو جگو بھئی وہ انڈا پی گیا ہوا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی انڈے پیتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آجا نہیں دوسرا انڈا بھی آیا ہوا ہے دوسرا کدھر آیا ہوا وہ دیکھنا وہ جو ایک اور فیمیل بیٹھے ہوئی تھی اس نے بھی انڈا دے دیا یہ آج ہی دیا ہے تو اب انشاءاللہ دوسرا انڈا بھی آ جائے گا اور ایک فیمیل یہاں پر بیٹھی ہوئی یہ والی اس نے ابھی تک انڈا نہیں دیا اور یار اب ان کے لیے وہ میں نے انکل کو بول دیا ہے کل دوستو ہم کہتے بزار ان کے لیے برتن لینے کے لیے لیکن وہ برتن بڑے تھے تو سائز ان کا بڑا تھا اس کے اندر نہ گھسے گا نہیں تو ابھی اس کو میں نے بولا ہے چھوٹے سائز کے برتن منگوا دو وہ ہم ڈال دیں گے تو پھر بہت جلدی نیسٹنگ شروع کر کے انڈے دینا شروع کر دیں گے لے آو بھے جگو چودری کو جگو کو ابھی دوستو بیلٹ پہنائیں گے ایک کام کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ایک لکڑی گاڑ دیتے ہیں جیسے بکنیوں کے لیے گاڑی ہوئی ہے اور اس کو پھر وہاں باندیا کریں گے اس کا انتظام پورا ہو گیا بس ٹھیک ہے کیونکہ اس کا چھوٹے والے کیج کے اندر دل نہیں لگتا سارے پیٹس ہمارے ہوتے ہیں دوستو باہر یہ پھر بہت زیادہ شروع کرتا ہے تو اس کو باہر ہی باندیں گے وہاں پر اور سارے ہمارے پیٹ بھی ادھر ہی ہوں گے تو پھر یہ بلکل شروع نہیں کرے گا خیر اس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اب اس کو ہم بیلٹ باندیں گے لیکن بھائی اس کے کام ہی ایسے ہم کیا کریں ہاں پہنانا اسے بیلٹ پہنانا ہوں رکھا یار یہ جگو کو کیا ہو گیا ابھی اب یہ کہہ رہا مجھے اپنے ساتھ رکھ لو بہت مطلب یہ دوستو جب یہ کھلا رہتا تھا تب بلکل بھی ہمارے پاس نہیں آتا تھا ابھی اس کو ہم نے بیلٹ باندھی ہے دیکھیں زکی کی تاہنگ کیسے چمٹا ہوا ہے پھر تو تین تین لوگ اسے پکڑتے ہیں پھر بھی ہاتھ میں نہیں آتا ہے اور اب دوستو یہ بیلٹ سے بندہ رہے گا جیسے ہم اس کے پاس آئیں گے فورا ہمارے پاس ایسے شریف بن کے بیٹھ جائے گا اب دیکھو زکی سے کیسے چمٹا ہوا ہے جیسے زکی سے تو زیادہ اس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے بیٹا ٹھیک ہے تو ایسی سیٹ رہے گا ویسے تو تو ہوتا ہے نہیں چھوڑا لے چھوڑا لے دیکھو کیسے چمٹا ہوا ہے چھوڑ دے آجا کوئی بات نہیں یہ دیکھو نام ہو گیا نا تم سیٹ بلکل شریف ہو گیا ہے دوستو جب اس کو کھولا چھوڑتے ہیں پھر تو یہ سمجھتے نہیں ہے کسی کو کچھ الٹی حرکت ہے پیٹس کو مارنا ریبٹس کو تنگ کرنا پیجنز کے انڈے پی جانا ڈکی گاں کبھی ایک انڈا پی گیا بھائی صاحب یہ اور اب دیکھ لو کیسے شریف بن کے بیٹھا ہوا ہے چل ٹھیک ہے آج ہے زکی دوسرے پیٹس کو ڈائیٹ ڈالتے ہیں بھائی کیا ہو گیا بھائی تمہیں میرے ننے دوست زکی دیکھنا ہے اس کو کیا ہوا یار یہ بلکل ہی حرکت نہیں کر رہا ہلجولی نہیں رہا ایک جگہ پیٹھا ہوا بیمار لگ رہا ہے اور یہ بچہ چھوٹا پورا بڑا پیس نہیں ہے یہ وہی والا بچہ جو پہلے نیچے پیرتا رہتا پتہ نہیں کیا مسئلہ یہ دیکھو نا آنکھیں بھی بند کر رہا ہے بار بار چل یار اس کو نا یہاں پر بٹھا دو لاؤ اس کو میں بٹھاتا ہوں ابھی ڈائیٹ ڈالتے ہیں دوستو ہم اپنے سارے بھائی ابھی موسم بھی ٹھیک ہو گئے اور ہمارے جو سارے بڑھ جانا وہ ابھی بلکل فریش ہیں اب کوئی مکلہ نہیں ہے پرابلم تب ہی تھی جب بہت زیادہ نا سردی پڑھ رہی تھی بس یار اب یہ بریڈنگ سٹارٹ کر لیں انڈے دوبارہ دوستو ابھی ہم نے چیک نہیں کیے اور دکیس دفعہ انڈے ہم نے چیک کرنے بھی نہیں ہے پہلے ہمارے انڈے چیک کرنے کی وجہ اس سارے مسئلہ ہوا ہم انڈے چیک نہیں کرنے جب بچے باہر آ جائیں گے پھر بچے ہی دکھائیں گے سوٹے دوستو یار پہلے ہم نے کورٹ آ دیئے تھے جس کی وجہ سے ایک دفعہ سب کے انڈے سراب ہو گئے تھے اور اس کے بعد نا بس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا زیادہ سردی کی وجہ سے یا ہم نے زیادہ کیر نہیں کی ہماری وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اور ابھی ان کے لیے ڈائیٹ ڈالی ہے ماشاءاللہ دیکھیں آ گئے ہیں بہت دنوں بعد نا یار ماشاءاللہ بچیز ایسے آئے ہیں ہمارے پاس ورنہ بچوں کے اندر ہی کوشہ رہتے ہیں ابھی اور موسم آج ٹھیک ہے نا تو سارے الحمدللہ بالکل فٹ نظر آ رہے ہیں ایوری کے ہم نے صفائی نہیں کیا کل انشاءاللہ نے ایوری کے ہم نے صفائی کرنی ہے ٹھیک ہے بچیز بھی ہمارے دوست بن گئے ہم کافی دنوں بعد جائے تو یہ خدا ہمارے پاس آ جاتے ہیں ماشاءاللہ باقی یار بس اب یہ جلدی سے بچے دے دیں دوستو جس کا ہمیں سب سے زیادہ انتظار ہے کیونکہ یہی تو سیزن ہے سردیوں کے اندر ہی سارے جو برڈز ہیں وہ انڈے بچے کرتے ہیں ابھی ہمیں ان کا سب سے زیادہ ویٹ ہے ہمارے گرین پیرس کے بچے آنے والے ہیں ہمارے کوکٹل کے بھی آنے والے ہیں زکی اور ماشاءاللہ ہمارے دو کے بچے بھی اور آنے والے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ریبٹ بیبی یار وہ بھی اور آئیں گے انشاءاللہ مطلب ابھی یہ سیزن چل رہا ہے دوستو تو آپ لوگ دعا کرو جلدی جلدی دیر سارے بچے آنے والے ہیں الحمدللہ دوستو آج ڈکی گینگ کا دوسرا انڈا آ گیا ہے کل بھی دیا تھا اور آج دوبارہ دیا ہے لیکن زکی بھئی اس انڈے کے اندر نہ یہ سراخ ہوا پڑا اس لیے آج تمہیں کھلی چھٹی ہے اس کا آملیٹ بنانے کی یہ تو ان کو بیٹھنی ہوگا اب میں نے آملیٹ کھانا ہے بس ٹھیک ہے اس والے انڈے کا تم آملیٹ کھا سکتے ہو اور یہ کنگ بیچارے کو کیوں پکڑا ہوا ہے یہ بول رہا ہے کہ میری بریانی بنا لو میں نے کہا چلو کوئی نہیں بنا لیتے کیوں بھئی کنگ تم نے بولا ایسے ہاں نہیں نہیں چھوڑ یار یہ کنگ اتنا لادلہ ہے ہمارے زو کا اس کی کوئی بریانی بنانی ہے اچھا چلیں پھر کہاں جانا ہے یار ہمارے زو کے اندر مور نہیں ہے تو زو بالکل خالی خالی سے لگتا ہے تو اب ہم نے مور لے کر آنا ہے لے کے بھی ابھی آنا ہے ہاں لے کر آئیں گے گھر تبانا نہیں ہے یار اس کا یار یہ تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا اور دوستو بھی بتاؤں گا کہ ابھی ہمارا مور کا گھر تو ریڈی ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے لے کر آنا ہے یہ ابھی تمہیں جب لے کر آنگا نا تب ہی بتاؤں گا کیوں اتنی جلدی لے کر آ رہے ہیں گھر بھی انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر دوستو بن جائے گا تو ابھی جلدی سے چلتے ہیں ایک بہت بڑا مور کا فارم ہے وہاں پر جانا ہے وہاں پر اتنے زیادہ مور ہے جو ہمیں پسند آئے گا نا دوستو وہ انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے فارم پہ دوستو آ چکے ہیں تو ابھی آپ لوگوں کو فارم کا بھی وزنٹ کرواتے ہیں اور ہم بھی دیکھیں گے بھائی اپنے زو کے لیے کچھ پیارا سا مور یہاں سے پسند کرتے ہیں یہاں پر ہے بھائی مور یہ ابھی شاید کیمرہ فوکس نہیں کر رہا ہو یہ دیکھیں بھائی جتی ماشاءاللہ دیکھ کتنا پیارا مور ہے یہاں لینے پھر یہ والا ابھی تو پہلے ہی دیکھا ہے ابھی اندر جاتے ہیں وہاں پہ اور بھی کافی زیادہ ہیں اور یہاں پر دوستو سرخاب ہے یہ دیکھو یہ رہا یہ اس کی فیمیل ہے کیا آلے بھائی ٹیم تو نہیں ہے ڈرینی رہا نیچے تو ٹیم ہی لگ رہا ہے یہ اور نیچے یہ میرے خیال سے کون سوالہ یہ فیزنٹ ہے جو ہمارے پاس دوستو سلور فیزنٹ ہے وہ بھی ہم یہاں سے لے کے گئے تھے لیکن اس کی فیمیل ہم سے ایکسپائر ہو گئی اور ایک اس کے اندر یہ والا ہے ماشاءاللہ دیکھو یہ بھی سیمیل ہے اس کی فیمیل نہیں ہے اس طرح کا ہمارے پاس ہے لیکن ان کے پاس اس کی بھی فیمیل نہیں ہے ابھی اندر چلتے ہیں یہاں پرنا اس والے پورشن میں سارے سرخاب ہی ہیں ان کے پاس ایک یہ ہے اندر اور یہ بھی سرخاب ہی ہے دوستو اور اس کے اندر بھی یہ سرخاب ہے سارے ایک یہ سرخاب ہے اور ایک یہ والا ابھی نا ادھر چلتے ہیں ادھر فارم ہے وہاں پر آپ کو دکھائیں گے کافی زیادہ موز دوستو اور یہاں پر بھی ہے دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی زیادہ پیاری ہے یار مجھے تو ایسا لگ رہا ہے انہوں نے ہمیں دے دی نہیں ہے کیوں کہ انہوں نے دیکھو نا ایک میل کے ساتھ کتنی مادنیاں چھوڑی ہیں شاید بریڈ تلوارے ہو ان کا دوستو یہ بزنس ہے لیکن یہ سیل بھی کرتے ہیں یہ دیکھو نا انہوں نے ایک پیر کے ساتھ کتنی زیادہ مادنیاں چھوڑی ہوئی ہیں تو یہ تو ابھی اس کا پیر بھی پتہ کتنا مہنگا ہوتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ پیاری ہے یہ سیم سے مسکی طرح ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے تو ابھی دوسری جگہ پر چلتے ہیں وہ ایسا ہم نے دوستو فارم اور وہاں پر چل کے نا آپ لوگوں کو ابھی میں دکھاتا ہوں فارم میں دوستو یار ہم اندر آگئے ہیں اور آپ لوگوں کو اب دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہاں پر اتنی زیادہ ہم ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ وائٹ ہے ایک یہ والا وائٹ ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ اتنی بڑا یہ سیٹ اپ بنایا وہاں پورا جنگلہ لگایا اور اس کے اندر ایک یہ درخت بھی ہے اس کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے ایک یہ وائٹ والی بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری یہ ایک وائٹ والی یہ بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور وہ اوپر ایک اور بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پر ان کے کیجز بنے ہوئے ہیں مطلب ان کا تو یہ بریڈنگ والا سیٹ اپ ہے کہ بریڈنگ کرواتے ہیں اور اس کے بعد سیل کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں وائٹ والے بھی بہت زیادہ پیار ہیں یہ سارے میل ہیں ایک یہ والا یہ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے لڑائی شڑائی کی ہے تردن اس کی ساری گنجی ہوئی پڑی ہے ایک یہ ہے یہ میرے خیال سے انڈین بلیک شولڈر ہے یا کون سا ہے پتہ نہیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ نسلے ہیں اور یہاں پر ہے لیکن ان سب کے اندر ہم نے ابھی ساری دیکھ لی ہیں سب کے اندر جو سب سے پہلے والا ہم نے میل دیکھا ہے وہ بہت زیادہ پیار ہے اس کے اندر بھی ہیں یہ دیکھیں بھائی ساکھ ٹھیر ساری وہ اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہ یہاں پر ہے یہ والا جو ان کے اندر اس پورے فارم کے اندر سب سے زیادہ وہ والے پیارے لگ رہے ہیں مجھے جو پائٹ کی نسل ہے ایک یہ والا بھی مجھے بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے دوستو ہمارے پرانے والے زو کے اندر دو ہم میل لے کر آئے تھے موروں کے اور وہ دونوں انہیں ایکسپائر ہو گئے تھے تو ان کو بھی ہم یہیں سے ہی لے کر گئے تھے پہلے تو ان کے پاس بہت زیادہ تھی لیکن ابھی تو انہوں نے شاید میرے خیال سے کم کر دی ہوئی ہیں اور جو وائٹ کے اندر ہیں دوستو جس کی تیل سب سے زیادہ بڑی ہے اور جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ یہ والا میل ہے یہ چکر ہو آپ ماشاءاللہ خدا کی قدرت ہے کتنا زیادہ پیار ہے آزکی کیسے ہو چفر میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں ان کے لئے ہم بڑا سارا فارم بنائیں اور سارے لے چلتے ہیں ماشاءاللہ دوستو بہت زیادہ ہیں پہلے جب ہم پچھلے سال آئے تھے تب بہت زیادہ تھی ابھی اتنی خاص نہیں ہے کافی سارے تھے وہ سیل ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ابھی انہوں نے زیادہ وائٹ رکھے ہوئے ہیں وہ پرانے والے ختم ہو گئے ہیں چار پانچ کلر ہیں جو میل ہیں ہم انشاءاللہ چار پانچ لے کے جائیں گے دیکھتے ہیں دوستو جو پسند آئے گا وہ لے کر دلتے ہیں ابھی بھائی سنا ریٹ کا کر جو پیر ہمیں پسند آیا اس کا کرتے ہیں کہ اس کا صرف آپ کو میل مل سکتا ہے فی میل نہیں مل سکتی ابھی دیکھتے ہیں کیا کرے گا مانے گا یا نہیں مانے گا اور آدھو آپ لوگا کمنٹ کر کے بتانا ہم پہلے کون سے والا مور لیں بوجھے تو یہاں پر سب سے زیادہ جو پسند ہے اس کو پائٹ بولتے ہیں پائٹ پسند آیا ہے وہ جو باہر تھا باہر ہے تو دیکھتے ہیں دوستو اسی کا ہی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پھر اپ ڈیٹ دیتے ہیں